بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال ہیں سب کے امید کتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک تھا گوہ لبا کا شکر ہے اور آج میں نے سوچا ہے کہ میں جو ہے نا اس کچن کی تھوڑی سی چینجنگ کر لوں جو چیزیں جہاں پر پڑی ہیں ان کو دوسرے سائٹ پر رکھتوں اور مطلب کہ میں ساری چیزیں جو ہے نا اتار رہی ہوں اب اور اس جاننے کو میں کہیں اور شفٹ کرنے لگی ہوں اور نہ میں نہ اس وجہ سے یہ چیزیں سوچ رہوں کہ کچن تھوڑا نہ اور پیارا سا ہو جائے میرا تو اس لیے میں آپ کو اس کی جو لک ہے نا وہ دکھاؤں گی فائنل لک بھی دکھاؤں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ناشتہ بھی بنا رہتے ساتھ ساتھ سارے کام مطلب ساتھ ساتھ ہی میں کر رہی تھی کیونکہ ناشتہ بھی بنانا آتا ہے دن کا کھانا بھی بنانا آتا ہے اور جو ہے نا مجھے کافی ٹائم لگ گیا تھا تقریبا تقریبا مجھے تین گھنٹے لگ گئے تھے کچن کی سیٹنگ کو چینج کرتے ہوئے کچن کی سیٹنگ کو چینج کرنا مشکل نہیں تھا لیکن جو اور بیچ میں کام آ رہے تھے وہ تھوڑے مشکل تھے اور ساتھ سے چیزوں کو سمیٹنا بھی تھا اور کیونکہ نا ہمارے گھن میں ایک یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ساتھ ہی سارے کام جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتے ہیں مطلب ساتھ ہی ناشتہ ساتھ ہی دن کا خانہ ساتھ ہی مطلب اگر ہم کوئی سوچ رہے ہیں کچھ چیز سیٹ کرنے کے بارے میں وہ بھی ساتھ و ساتھ ہی سارے کام ہونے لگ جاتے ہیں تو اس لیے نا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے میرے لیے لیکن یہ ہے کہ مجھے عادت بھی ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ جہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو خود بخود کام کرنے کی عادت پر جاتی ہے اور اب جو ہے نا پتی وہ میں تپال کی یوز کرتی ہوں تپال دانے دار اور یہ جو ہے نا یہ کھالی ہو گئے تھا تو میں نے نیو پیکٹ کھولا لازٹ ٹیم جو ہے یہ پیکٹ میں نے مگوایا تھا لیکن نا یہ یوز نہیں ہوا کیونکہ پہلے والی جو پتی تھی نا وہ پڑی تھی تو اس لیے جو ہے اب جو ہے نا بوٹلز وغیرہ کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنی زیادہ بوٹلز ہو گئی ہیں اتنی زیادہ بوٹلز ہو گئی ہیں اور میں ایک ہی پیکٹ مگوا لیتی ہوں اور جو ہے نا یہ دو ڈبیاں جو ہیں اس کی فل ہو جاتی ہیں ون کے جی کا جو ہے نا پیکٹ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ادھر جو ہے نا اور اپنے ہزبنڈ کا اور لوبیا کی دال لازٹے نائٹ جو ہے نا بنائی تھی تو وہی اسی کے ساتھ آپ ایک دفعہ ضرورت آئے کریے گا کل جو ہے میں ویڈیو نہیں ڈال سکتی کیونکہ جو ہے نا میرے ہماری گیسٹ آگئے تھے اور پھر ویڈیو کو ایڈٹ کرنا اس کو اس کا وائس آور کرنا بہت زیادہ کام تھا تو بہت لیٹ فارغ ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو نہیں بنا سکی تھی ویڈیو تو بنا لی تھی سوری اس کو مطلب آگے ایڈٹ نہیں کر سکی تھی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اپنا اور اپنی ہزبنڈ کا ناشتہ تیار کر لیا تھا پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا اور ناشتہ وغیرہ کر کے جو فروڈ وغیرہ ہیں میں نے آپ کو لازٹ ٹیم جو بکرز دکھائیں تھی اس میں میں نے سارا فروڈ جو ہے ڈال دیا تھا اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا میں نے اپنے فریج کو ارگنائز کیا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا اور کل جو جو بھی فریج کھول رہا تھا تو وہ ان سب کو اچھا لگ رہا تھا اور سب مجھے پوچھ رہے تھے کہ آج جو ہے آج یہ سیٹنگ کہاں سے کی ہے میں نے کہا کہ آج جو ہے میں نے سب چیزوں سب چیزوں کی جو لک ہے نا وہ چینج کی ہے نئی چیزیں آئے نا تو سب پوچھتے ہیں سب کو اٹریکٹ بھی کرنی ہے سب کو اچھی بھی لگتی ہیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں اس میں یہ میں فروڈز کے لیے لے کے آئی تھی اور فروڈز جو ہے وہ آتا ہی رہتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ تینوں بکٹس رکھی ہوئی تھی جب فریج میں میں نے رکھی تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جو تھا وہ زیادہ تھا تو اس لیے جو آم جو تھے نا وہ میں نے دوسرے دوسرے میں رکھ دیئے تھے اور ساتھ جو ہے نا ٹمارٹر وغیرہ وہ بھی میں نے رکھ دیئے تھے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی اور آپ نے بھی مجھے کمر سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا فریج کیسا لگا اور مطلب ارگنائز کیا کیسا لگا ہے اور لاس پہ جو ہے نا میں آپ کو کچن کے فائنل لک بھی دکھا ہوتی ہوں تو اس پہ جو ہے نا آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے جگہ وغیرہ صاف کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی اور سب چیزوں کو سیٹ کرنا تھا اور کافی ٹائم لگ گیا تھا کافی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ارگنائز کرتے ہوئے جو چیزیں وہ فٹا فٹ سے ہو جاتی ہیں یہ ویڈیو میں لگتا ہے ایسے کہ فٹا فٹ سے ہو جاتی ہیں بڑھ ہوتی نہیں ہے اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے ہاں جی تو یہ میں آپ کو کچن کی فائنل لک دکھا رہی تھی اور فائنل لک جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی یہ ووٹرز اور دودھ کے ڈبے ہیں یہ بچے آگے تھے جو فیٹر بنانے والی چیزیں تھیں دودھ وغیرہ تھا وہ تو میں نے پھر اوون کے اوپر رکھ دیا اور دو دن کی بات ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا اوون بھی بالکل خالی ہو جائے گا اور یہ ہے جی میرے کچن کی فائنل لک اور آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کمر سیکشن میں کہ آپ کو میرے کچن کی فائنل لک کیسی لگیا آپ کو میرے جو ہے نا یہ والی جو چینجنگ میں نے کی ہے یہ آپ کو کیسی لگیا ٹھیک ہے جی پھر جی میں کمرے میں آگئی تھی اور میں نے اپنے ہزبنٹ کے کپڑے استری کیے اور کپڑے استری کر کے جو ہے نا پھر میں کمرے میں آگئی اور یہ میں آپ کو باسکٹ دکھا رہی تھی کہ یہ جو باسکٹ ہے نا یہ وہی والی باسکٹ ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی اور انشاءاللہ میں جیسے جیسے ساری چیزوں کو یوز کروں گے میں ساتھ آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور شام کو جو بچے ہیں نا وہ سو کر جب اٹھتے ہیں تو انہیں نا بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو ان کی بھوک نا میں نے ایک حل نکالا تھا اس دن جو ہے وہ سلانٹی وغیرہ مگوالی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نا گھر میں ہی بنا کے دے دیا کروں کیونکہ باہر گھر میں کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے کہ جو چیز لا کر دے تو اس لیے جو ہے نا میں گھر میں ہی ایسی چیزیں رکھ لیتی ہوں تاکہ جو فٹا فٹ سے ایسے بچوں کو میں بنا کے دے دوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے ان کے لئے سلانٹی وغیرہ بنائی تھی تو کلرفل سلانٹی اتنی اٹریکٹ کرتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے اور آپ کو ریزنیبل پرائز میں بھی مل جاتی ہے اور یہ ہے کہ بچے اسے شوک سے کھا بھی لیتے ہیں اور اس میں مرچیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد رات کی جو ہے کھانے کی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی تھی اور آج ہم بنانے لگے تھے چکن تکہ بریانی اور سا جو ہے نا ہیدرابادی کڑھائی یہ دونوں چیزیں بنائیں تھی کیونکہ ظاہر ہے گیس ٹرائے ہوں تو ایسی چیزیں تو بندی رہتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ نیاں ٹرائے کیا جائے اور کچھ نیاں بناتی ہوں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گیس کو بھی خوش کر دوں ایک پیکٹ جو ہے نا میں نے تکہ نیشنل والوں کا تکہ میں یوز کروں گی وہ میں نے لے لینا ہے اور ساتھ ایک پینٹ جو ہے نا میں نے فوڈ کلر اس کے اندر آئٹ کر دی فوڈ کلر آئٹ کرنے سے جو ہے نا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے تکہوں کا جو کلر آنا وہ بڑا ہی برائٹ سا نظر آتا ہے تو اس لیے آپ کو آگے میری ویڈیو میں نظر آئے کا کلر ٹھیک ہے جی اسے میں ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے لے لینا ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا پیسا ون ٹیبل سپون دڑا میرچیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تین سے چار لونگ پانچ سے چھے جو ہے نا کالی میرچ لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہیں فریز کیے وے یہ میں نے کچھ گاجریں اور شملہ میرچ بھی لے لینی ہیں جو میں اس میں یوز کروں گی تکہ بریانی میں ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے میں ایک خوبصورت سے کڑائی لے لیا ایک گھنٹہ ہو گیا اسے میرنیٹ کیے وے اور میں اس چکن کو جو ہے نا اس کے اندر ڈال دوں گی چکن جو ہے نا میں نے میرنیٹ کیا تھا دہی میں اور صرف تکہ مسالہ جو ہے میں نے ڈالا تھا ٹھیک ہے اور جو دوسرے مسالے میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ میں چاول جب بناوں گی تب میں یوز کروں گی پھر میں نے اچھے سے پکا لینا ہے مطلب دین جو ہے نا اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور جو بوٹیوں پر کلر ہے نا وہ چینج ہونے لگے گا ٹھیک ہے ٹکے ٹکے جو اس کا کلر ہوگا وہ آنے لگ جائے گا تھوڑا سا ڈارک کلر کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں آپ کو اپنی بوٹیاں دکھاتی ہوں جب وہ کلر آئے گا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا لائٹ لائٹ سا کلر جب اس کا چینج ہونے لگے گا تب جو ہے نا پھر میں ان بوٹیوں کو نکال لوں گی مطلب جو ہمارے ٹکے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ کافی جو ہے نا بوٹیوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اور میں ایک ایک کر کے جو ہے بوٹی کو نکال لوں گی بوٹی کو نکال کر جو پسالہ بچے گا نا اس کے اندر جو ہے میں شملہ میرچ اور گاجرے ایٹ کروں گے شملہ میرچ اور گاجرے ایٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ایک سو دو منٹ میں نے سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد جو میں نے انکریریرینٹ صاحب کو بتائی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہے وہ زیادہ تکھے نہیں رکھنے کیونکہ جو تکہ مسالہ ہے وہ ویسے بھی تکہ ہوتا ہے تو اس لئے چاولوں میں جو ہم مسالہ وغیرہ ڈالیں گے وہ تھوڑا کم ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے نا میں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا ہے بس اسے ایک سو دو منٹ ہلاتا ہے اور پانی کو جب بائل آئے گا تو میں اس کے اندر چاول ایٹ کر دوں گے ہاں جو تو پانی کو بائل آ گیا تھا اور میں نے اس کے اندر چاول ایٹ تقریباً کر لیا تھے اور اب نا ہم نے اس سٹیج پر چاولوں کو صحیح پکانا ہے مطلب کوئی کنی نہیں رکھنی کیونکہ جو تکے ہیں وہ ہمارے بنے ہوئے ہیں اور ہم نے چاولوں کو دنوالی سٹیج پر آگئے ہیں اور میں نے اس کے اوپر مزیدار سے خوبصورت سے اپنے تکے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں ان کا کلر کتا خوبصورت آرہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے مارکٹ سے لے گیا آپ میرے ریسپی سے ایک زفاہ ٹرائے کریے گا تو آپ کو مارکٹ والی جو تکہ بڑیانی ہے وہ آپ بھول جائیں گے اور آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئیں گے ہمارے گھر میں گیسٹ آئے تھے اور ان کو بھی بہت اچھی لے گی تھی یہ بڑیانی جو لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں کھانا ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے مطلب ان کو تو یہ بہت اچھی لے گی جو تھوڑا لائٹ کھاتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے حساب سے جو تکہ مسالہ ہے اسے اپنے حساب سے ڈال لیں اور اگر تو تیز کھاتے ہیں اور سپائسی مطلب فٹ کھاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں کہ ایک پیکٹ نیشنل والوں کے مسالے کا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جی ہمارے چاولوں کی فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار بنے اور ویسے بھی بہت مزے کے بنے تھے اور ساتھ جو ہے میں نے ہیدر آبادی سٹائل سے جو ہے کڑائی بنائی تھی اور ساتھ رائتہ بنایا تھا اور ہیدر آبادی سٹائل سے جو کڑائی بنائی تھی اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر میرے ویڈیو کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں میتے ہیں ایک نیکسٹ مزے دار سے ویڈیو کے ساتھ آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ